نحمد و نصلي على حصول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خون کو صاف کرنے کے بارے میں بہت سارے اب آپ نے کافی سوال لکھے تھے سمجھ لیجئے کہ بہت ساری بیماریاں آپ کو جو ہوتی ہیں اس میں آپ بواسیر کہہ لیجئے بھنگندر کہہ لیجئے فیسٹولہ کہہ لیجئے فیشر کہہ لیجئے کینسر کہہ لیجئے ناسور کہہ لیجئے پھوڑے کہہ لیجئے تھیکنہ تھائرائیڈ بھی کہہ لیجئے سہی نا بہت سارے جو بیماریاں ہیں وہ بیسکلی خون کے ڈیپاؤزٹ ویلیو یا اس کے بھاری پکسل کی وجہ سے ہوتی ہیں بھاری پکسل خون میں کب آئیں گے جب بھاری پکسل ہوں گے تو کہیں رکنا بھی شروع کر دیں گے نا فیلو ہوتے ہوتے ڈیپاؤزٹ بھی ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے آپ کو واسطہ پڑ جاتا ہے گلے پڑ جاتی کہانی تو بیماریاں دینے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ خون کا بھی ہوتا ہے کیونکہ خون فیلو کرتا ہے پوری باڑی میں جہاں جہاں وہ اپنے بھاری پکسل چھوڑ رہا ہے وہاں وہاں پہ وہ گھن کرے گا کہیں کولیسول چھوڑ دے گا کہیں ٹرائی گلیس رائیڈ چھوڑ دے گا کہیں پہ آئرن ٹھوک دے گا کہیں پہ اپنا ٹاکسن لیول چھوڑ دے گا تو جہاں جو جو چیز چھوڑے گا وہاں وہ بیماری ایک نئے نام سے مارکٹ ہو جائے گا تو اس میں سمجھ لیجئے کہ خون کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک تصور یہ ہے کہ جناب کریلے سے خون صاف ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوے فیصد یہ بات بلکل غلط ہے کریلے سے خون صاف ہوتا ہوگا لیکن یہ کہ باڈی برداشت نہیں کرتی کافی لوگوں کو اس سے گیس بہت زیادہ ہو جاتی بدہزمی بہت ہو جاتی کافی لوگوں کا اس کے جناب علی وہ گلے کو پانی آ رہا ہوتا ہے کافی لوگوں کا بی پی کنفرم ہائی ہو جاتا ہے کریلے سے شوگر والوں کو شاید فیدہ ہوتا ہوگا ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت لیکن یہ کہ باقی ہائی بی پی والے کو تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے کریلے سے کریلے ایک دم بلاس کر دیتا ہے باڈی میں جا کے اور وہ انسانی جسم اس کو اتنی آسانی سے نہیں برداشت کر پاتا اور چونکہ یہ ایک وہ چیز نہیں ہے جس کو بذافتہ کھایا لیا جائے ایک دوائے کے طور پر انتہائی مفید ہے شوگر والوں کی دوائیں بنتی اس میں اس کا پانی اس کا پاڈر استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دوائے کے طور پر لیکن غزہ کے طور پر کریلہ وارے بھی نہیں آتا تب ہی اللہ باقی نے اس کو کڑوا بنایا سمجھ میں آرہی ہے اگر انتہائی مفید ہوتا تو اللہ باقی اس کو خوش ذائقہ بنا دیتے تو دوائے کے طور پر ہے اس کو جنرلی آپ سبزی کے طور پر لیں گے کہ جس خون صاف ہوتا ہے تو خون صاف ککھ نہیں ہوتا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خون کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ پانی آپ کا ٹھیک ہے پانی پینے ہم ڈنڈی مار رہے ہوتا ہم کہتے ہیں جب پیاس لگے گی تو پانی پینے گے بھائی بیٹری کا پانی جب گر جائے تو اس میں آپ پانی ڈالو گے تو بیٹری کے لائف ختم ہونی شروع ہو جائے گی بارہ وولڈ کی بیٹری چھ وولڈ دے رہی ہوگی ملٹی میٹر پہ اگر پانی گر گیا اور پھر آپ نے اس کو چارج کیا تو بہتر ہے کہ پانی کا استعمال مسلسل رکھیں عدد ڈالنے کے پانی کی بوٹل آپ کے پاس ہمیشہ بوٹل تو خیر مجبوری کا نام ہے لیے تو مٹکہ ہونا چاہیے بھائی گر میں مٹی کا مٹکہ ہو زمین پہ گڑا ہو پانی کا مٹکہ ہونا چاہیے پانی جو مسلسل اور متواتر پیتے رہنا ہے جب آپ کام کر رہے ہیں آپ مومنٹ کر رہے ہیں آپ مصروف عمل ہیں تو اس وقت تک پانی کا یوز مسلسل ریگولر کنٹینیوز ہونا چاہیے ایک بات ہے کہ پانی خون میں ٹمپریچر نہ پیدا ہو خون کا ٹمپریچر بھی کیا کرتا ہے پکائی کا عمل کر دیتا ہے وہ پکائی کا عمل اس کی مرضی ہے کہ وہ جناب علی دماغ میں گرم قسم کی سوزش پیدا کر کے آپ کو نزلہ جاری کر دے یا لیفٹ سائیڈ میں گرم سوزش پیدا کر کے ہپیٹائٹس سی دے دے بواسیر دے دے آپ کو اور رائٹ سائیڈ پہ جناب علی ہپیٹائٹس بھی دے دے ٹھیک ہے نا مرضی فشر دے 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 فسٹولہ دے دے تو یہ پکائی کا عمل جو ہے سوزاگ دے دے پی خون کو اتنا پکا دے کہ خون پک کے پیلا ہو جائے پیلا بن کے جب وہ پی بن کے بھار آئے گا تو اس کو سوزاگ کہیں گے پس سیل کہیں گے مرض نہ مرض ہو جائے گا پانی کم پینے سے مرض نہ مرض ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ خون گرم ہو جائے گا وہ پس سیل پیدا کرنا شروع کر دے گا تو امید ہے کہ بیسک میتھڈ تو سمجھ میں آگیا ہوگا پانی اور خون کا کیا رشتہ جو سب سے پہلے تھے کہ پانی زیادہ پینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مرغن غزائیں جنگ فوڈ جو منڈ کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے کسی نے آپ کو پارٹی دے دی تو چلو جا کے کھا لو صحیح ہے کبھی آپ کو انہیں پارٹی دینی پڑ گئے تو چلے تھوڑا سا آپ نے بھی کھا لیا کسی کی موت میت میں شادی میں گئے تو چلو تھوڑا سا وہاں کھا لیا باقی نہیں کھانا ہے باقی جنگ فوڈ اتنا سان نہیں ہوتا خون کو گڑا کر دیتا ہے اور خون کو گڑا کر دینا کوئی معمولی بات ہے خون اپنے پورے فلو میں گڑے پن کو لے کے جا رہا ہے تو وہ کولیسٹرول دے دے گا اور فلو اس کا جناب علیہ کا سلو جا رہا ہے تو وہ دل کے اوپر جناب علیہ ٹرائی گلس رائٹ دے دے گا تو خون تو بڑا گرہ کر دے گا آپ کا خون سے بنا کے رکھنی ہے تو جتنا بھی جنگ فوڈ ہے یا جنگ فوڈ اور جتنا بھی کھانے کے بعد پانی کا پی لینا یہ سارے کا سارا اس کے بعد میدے کی بنیوی چیزیں یہ سارے کے ساری چیزیں خون میں پہلے درجہ میں کولیسٹرول دوسرے درجہ میں ٹرائی گلس رائٹ کولیسٹرول میں تو چلو یہ ہے کہ بڑا سا مٹکے جیسا پیٹ لے کے پھر لیں گے گھوم لیں گے حالانکہ بڑی عائددار بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کولیسٹرول وہ ٹرائی گلس رائٹ آ گیا تو وہ تو جناب علی عجیب عجیب دماغ میں فوبیا ڈال دے گا اور دل کو پکڑ لے گا دل کی جو ایک مخصوص سٹینڈرٹ ٹائمنگ اس کو آؤٹ کر دے گا دل میں گھبرات دل کی جب ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو دل گھبرانا شروع ہو جائے گا دل گھبرائے گا تو مارے خوف اور انزائٹی کے آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا بی پی بار بار شوٹ کرے گا تو شوگر آنٹی خود بخود آ جائیں گے اس سے نکاح کرنے ہے بھئی خائمہ ہم شادیاں ہو رہی یہ بندے کی اپنی ہونیری اور شوگر بی پی اور سب کی مل بلا کے شادیاں ہو رہی ہیں سب مزے لے رہے اندر سب کو ملٹی کلر کی نیلی پیلی گلیاں دوائیں مل رہی ہیں بندے کو کھانا نہیں مل رہا ہاں جی یہ نئے جنات جو پال لیے نا اپنے تو یہ نئے جنات آپ نے کب پال لیے اپنے باڈی کے اندر جب آپ نے بد پریجی کی پانی آپ نے کم پیا ٹھیک ہے جی اور جناب علی جنگ فوڈ آپ نے مند کے کھایا کھانے کے بعد پانی پینا منع فرمایا گیا ہے اور کھانے کے بعد آپ نے پانی پی لیا خب وہ بھی تھنڈا پانی کہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا کہاں ہم نے قوم کی عرکت دیکھی کہ گرم بریانی کے بعد تھنڈی تھنڈی بوٹلے پی رہی ہوتی ہے تو جب آپ نے اپنا بیڑا گھرک کرنا ہے تو پھر اس کے آپ ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے پریشانے میں یہ نہیں منا کرو کہ بس اللہ کی طرف سے یہی ہے اپنی ہوئے عرکتیں دیکھ لے بندہ کہ میری منیجمنٹ کتنی خراب ہے دوپیر کو کوشش کریں سبزی زیادہ کھالیں سلات زیادہ کھالیں ہر سبزیوں سلات میں یا تو پیاز باری کٹ کھال دیں یا لیمو ڈال دیں بھائی صاحب خون ساپ بھی ہوگا پتلا بھی ہوگا فلٹر بھی ہوگا ٹھنڈا بھی ہوگا اور دوسرا کیا پانی بس کوئی زیادہ لمبے چوڑے کام تمہیں کروانی رہا آپ کو صحیح ہے دوپیر کو تو کھانے ہی چھوڑ دیں دوپیر کو کوشش کریں کچھ سبزی سلات کھانا ہے آپ نے جانور نا کچھ کچھ پھلو سبزی کھاتا ہے سی ایسی بچے ہوتے آٹنڈ بیویاں ہوتی ہیں اس کی جنہ بیلی کوئی پسل ریپورٹ خراب نہیں ہو رہی ہوتی اس کی تو دوپیر کو کوشش کریں کہ آپ نے کچھ سبزی سلات زیادہ کھانا اس میں یا پیاز باریک کتر دیں یا لیمو ڈال دیں بائیس اب خون صاف ہو جائے گا جب آپ کا خون صاف ہوگا تو آپ کا شریر بھی شد ہو جائے گا جناب علی پھر آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے اللہ نکال دے گا ان دو باتوں میں ٹھیک ہے دعا میاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ